بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سوڈینٹس آج ہم بات کریں گے فرسٹیئر کیمسٹری چپٹر نمبر ون لیکچر نمبر ٹو پنجاب بوٹ کے مطابق تو اس میں سب سے پہلے چپٹر کا نام دیکھ لیں بیسک کونسپٹ چپٹر کا نام ہے لیکچر نمبر ٹو ہے اور اس میں کونسپٹ آف ایٹم ایٹم کے مطالق تصورات بات کیا کونسپٹ ہیں پہلے کیا تھے اب کیا ہیں وہ ہم ڈسکس کریں گے تو تو سب سے پہلے ہم ہسٹوریکل بیگ گراؤنڈ دیکھ لیں تو ایٹم کے ہسٹوریکل بیگ گراؤنڈ میں ہم سب سے پہلے دیکھیں گے کہ پرانے وقتوں میں پرانی تاریخ کی حوالے سے پرانے وقتوں میں ایٹم کے مطالق کیا تصورات تھے تو دہ کونسپٹ آف ایٹم باز گیون بائی گیریک فیلوسفہ دیکھیں دیکھیں پران شروع سے ہی انسان کے اندر تصورات پائے جاتے ہیں چاہو وہ پیری ہسٹریک ہوں ہسٹریک ہوں یا موڈرن دور ہو تو جو یونانی دور ہے گریگ دور ہے وہ پیری ہسٹریک کلاتا ہے چار ہزار پانچ ہزار سال پیلے تین ہزار سے پانچ ہزار سال پیلے کا دور جو کلاتا ہے وہ ہمارے پاس یونانی دور کلاتا ہے جسے کہتے ہیں گریگ پیریٹ گریگ فیلوسفہ ڈیموکرائٹس بہت سارے اس وقت فیلوسفہ جسے آپ نے سنا ہوگا حرستو اریسٹوٹل سوکرات وگرہ افلاتون اس طرح فیلوسفہ تو اس زمانے میں سائنٹسز زمانے میں نہیں ہوا کرتے تھے تو ایک فیلوسفہ ڈیموکرائٹس نام تھا اس کا اس نے ایٹم کے متعلق کس بہنی تصورات پیش کیے کچھ ڈیفیریشن سب سے پہلے ایٹم کے متعلق اس نے بتائی تو وہ کیا تھی اول میٹر is کمپوسٹ آو اسمول پارٹیکلز ایٹم آز اس نے کہا تمام میٹر یا ایلیمنٹس چھوڑے چھوڑے زرداز سے مل کر بنتے ہیں جنہیں کہتے ہیں ایٹم آز اس نے سب سے پہلے ایٹم آز کا ورد استعمال کیا نوٹ ایٹم اس سے پھر انگلیش کا ورد ایٹم ڈرائیو ہوا جو ایٹم ہے وہ انگلیش ورد ہے جو ایٹم آز سے نکلا تو وہ جو آج ہم ایٹم استعمال کرتے ہیں جیسے میں لیکس نمبر بہن ہی بتائیں اے مانے نو اور ٹوم مانے پارٹیکل تو یہ گریک ورڈ ہی ایک قسم کا اسے سے ڈرائیو ہوا ہے ہمارے پاس اچھا گریک ورڈ میں ایٹم آز کیا آتا ہے انڈیویجیبل جس کو تقسیم نہ کرتے ہو جو انڈیویجیبل ہو نہ قابلے تقسیم ہو تو یہ گریک ورڈ میں گریک لینگویج میں ایٹم آز کی میننگ تھی انڈیویجیبل تو اب ہم ایٹم کی ڈیویجیبل دیکھ لیتے ہیں جز چھوٹے س چھوٹے ڈیویجیبل دیکھ پارٹیکل جو انڈیپینڈنٹلی ہسیش کر بھی سکتا ہے نہیں بھی کر سکتا ڈیویجیبل دیکھشن میں ہسے لے بھی سکتا اصطور کے درم یعنی ایٹم کیا ہوتا ہے وہ کبھی ڈیویجیبل ہسے لے بھی بھی لے سکتا کبھی exist independently کر جاتا ہے کبھی exist independently نہیں کرتا ایٹم میں یہ quality ہوتی ہے کہ وہ اکیلا ہی کسی chemical direction کو پروشیٹ کر بھی سکتا ہے اور کسی chemical direction کو پائے تکمیل تک پہنچا بھی سکتا ہے پروشیٹ کر بھی سکتا اور کبھی نہیں بھی کر سکتا کبھی independently exist کر بھی جاتا ہے کبھی independently exist نہیں بھی کرتا تو یہ ہمارے پاس آگے ایٹم کی definition تو ایٹم can remain independently جو ایٹم انڈیپینڈنٹلی باقی رہ سکتے ہیں اپنا وجود قائم رہ سکتے ہیں تو انہیں کیا کہتے ہیں انہیں ان کے بارے میں ابھی discuss کر لیتے ہیں وہ ایٹم کیا ہوتے ہیں کونسے گروپ کے ہوتے ہیں کونسے پیڈیٹ کے ہوتے ہیں تو وہ ہم discuss کر لیتے ہیں تو ایٹم ایٹمز کے انڈیمین انڈیپینڈلی تو ایلمٹس آف گروپ ایٹے دیکھیں یہاں دیکھیں گا جو گروپ ایٹے کے جس کو کہتے ہیں ہم نوبل گیسیز انڈر گروپ رنگے گروپ جهاب میں ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس ہیلاییوں میں کے انڈ میان بہتے ہیں پہلا پیریٹ کے ہوتے ہیں ہمارے پاس ہیلیون سے ہیلیو weer پاس ہیلیوم سی نیون سے ہوتہ ہے یہ سیکنڈ پیریٹ آگے ہمارے پاس پوٹ turbo سے درOUR پہلے پہلے پہلاک کرو میں گئ wo��ے پہلے پہلے پیروغ بھی سینلbon سے ریڈاؤن ہے تو یہ ہمارے پہلے 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 footまあ ہے تو یہ کریٹ میں پہلے 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 پہلےör کہ انڈیپئنڈلی سرواب کر جاتے ہیں یعنی انہیں کسی کے دوسرے اے ادم کی ضرورت نہیں پڑتی ہے ہر جگہ اکلے گزارہ کر لیتے ہیں اب جگہ ایٹم یہ ایٹم ہر جگہ اکلے ہی سرواب کر لیتے ہیں آگ ہو ہوا ہو مٹی ہو پانی ہو ایڈموسفیار ہو انوارمنٹ ہو ایکو سسٹم ہر جگہ انڈیپئنڈلی یہ سرواب کر لیتے ہیں جب söyledno languages ہوتے ہیں جو انڈیپئنڈلی سروائب نہیں کر سکتے انڈیپنڈنڈی اپنا وجود رکھ سکتے یعنی مونو اٹومک فارم میں نہیں رہ سکتے تو کیا کام کرتے ہیں فوراں ڈائی اٹومک فارم میں آ جاتے ہیں دوسرے اٹم کے ساتھ بانڈ بنا لیتے ہیں تو وہ کونسے ہوتے ہیں ہمارے پاس اوکسیجن ہو گیا ہیلوجن ہو گیا کلورین ہو گیا اور وہ سارے ہمارے پاس elements ہوتے ہیں یعنی کہ اوکسیجن کا اٹم مونو اٹومک فارم میں اepsیسن نہیں کرتا ٹھولا ڈائی اٹومک فار مہیں آ جاتا یعنی مائکر مولیکل بنا لیتے ہیں اس لیے دو میں م thấy سکتے ہیں کرسٹر انڈیپینڈنٹلی اگزیسٹ نہیں کر سکتے فوراں دوسری ایٹم کے ساتھ برن بنا لیتے ہیں اور ڈائی ایٹم میں فارم میں آ جاتے ہیں اچھا سیوریس اب ہم ڈسکرس کرتے ہیں ایویڈنس یعنی ایویڈنس کو دیکھنے کے لیے اس کے سٹرکچر کو سمجھنے کے لیے ہمیں کیا کام کس چیز کی ضرورت پڑتی ہے ہمیں مایکروسکوپ کے ضرورت پڑتی ہے مایکروسکوپ ہمارے پاس دو قسم کی ہوتی ہے لائٹ مایکروسکوپ اور الیکٹرون مایکروسکوپ مایکروسکوپ ہمارے چھوٹا سمال ٹائنی اسکوپ ہمارے دیکھنا یا نحسوس کرنا جیسے ٹیلیسکوپ ہو گئی کیلیسکوپ ہو گئی اس طرح مایکروسکوپ بھی استعمال کرتے ہیں اب دیکھیں ان لائٹ مایکروسکوپ بھی یوز ویزیبل لائٹ بھی ویب لیند کو 450-750 nanometer the size of atom is 0.2 nanometer جو ہمارے پاس لائٹ مایکروسکوپ ہے اسے ہمارے پاس یا تو صورت کی روشنی استعمال کرتے ہیں یا آرٹی فیصل روشنی استعمال کر سکتے ہیں اس کے بہتین منگنی مینگنی فیکیشن کے لیے تو اب یا ہے اس کے جو ویب لیند ہے اس کے جو ویب لیند ہمارے پاس کتے ہیں 450-750 nanometer ویب لیند جو ہمارے پاس سمیل ہو وہ یہ ہے لیمڈا سے زائر کرتے ہیں نینومیٹر بھی 10 کے پاپر منس 9 اب جبکہ ایٹم کو جو سائز ہے ایٹم کو سائز بھین ڈیامیٹر وہ 0.2 نینومیٹر ہے اب بات کیسے 0.2 نینومیٹر ہے ایٹم کا ڈیامیٹر اور جبکہ اس کی ویب لینڈ 450 سے 750 یعنی اس ویب لینڈ کے دنمیان یہ صحیح مینگنیفیکیشن یہ چیز کو دکھا سکتا ہے اب ایٹم کا جو سائز ہے بھی 0.2 نینومیٹر ہے اب یہ اس کو کسنا دکھائے گا تو لائٹ میکرو سکوک کی مدد سے ایٹم کو دیکھنا پوسیبل نہیں ہے اس کو سٹرکٹر کو سمجھنا پوسیبل نہیں ہے تو اب اس کے لیے ضرورت پڑتی ہے ہمارے پاس الیکٹرون میکرو سکوکی میں ایک بات آپ کو اور بتا دوں جو ہمارے پاس ڈیامیٹر ہے وہ ہوتا کیا ہے ایٹم کا سائز آگے تلکے بھی ہم بات کریں گا ایٹم کو جو سائز ہے کتنا ہے 0.2 نینومیٹر یعنی ڈیامیٹر اب ڈیامیٹر ہوتا کیا ہے ہمارے پاس ڈیامیٹر کا ڈیفینیشن ضرور سمجھ لیں یہ ایٹم میں ہی نیکلیس ہے اب سینٹر سے لے کے بیلن شیر تک کا جو ڈسٹینس ہوتا ہے فاسطہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ہم ریڈیس جبکہ ایک اینڈ سے دوسرے اینڈ تک کا فاسطہ ہوتا اس کو کہتے ہیں ڈیامیٹر ڈیامیٹر ڈی ایس ایکل تو میٹر کی مصیح سکتا ہے اینڈ سے دوسرے اینڈ تک کا فاسطہ کیا کلاتا ہے ڈیامیٹر کلاتا ہے اور سینٹر سے لے کے بیلن شیر تک کا فاسطہ کیا کلاتا ہے ہمارے پاس ریڈیس کلاتا ہے یہ تو اگر ہمارے پاس ریڈیس کی اور ڈیائیمیٹر کی ڈی польз ایکلی اٹم کا سائج 0. prevention ے نمیٹر ہوتا ہے اس میں اس کا ڈائیمیٹر کیا ہے zero point two nanometer zero point two in two ten triple ten is to power minus nine اب ہم آتے ہیں elektron microscope اب elektron microscope کیا ہوتی ہے ان electron microscope we use electron beam پہلے تو دیکھیں بیم کیا ہوتے ہے جب بہت سارے دوستنی کی شوائیں ایک ساتھ جا کر جب بہت ساری دوستنی کی شوائیں ایک ساتھ جا کر کسی چیز پر فال کرتی ہیں تو اس کو کہتے ہیں بیم به اس ایک ٹروں ہوگا تو ہم ہیں الیکٹرون میکرسکوب میں ہم الیکٹرون بیم استعمال کرتے ہیں ایٹم کو دیکھنے کے لیے coat افیدیس کے لیے مثال کے طprechen ہمارے پاس یہ سٹیکٹر ہے یہ گیرفائیڈ کا یہ ہمارے پاس کس 밀فائیڈ کس کا گیرفائیڈ گیرفائیڈ یعنیues کھ اوعی سے دیکھنے پر لیтерViEr Rosie بیربائیڈ میکرسکوب سے دیکھنے پر اس ہو کہتے ہیں ہم لیئرڈ سٹریکچر یعنی اس کے اوپر تہے والے سٹریکچر اب ان تہے کے درمیان ڈسٹینس ہوتا ہے جو نظر نہیں آتا جب اس کو 15 ملینز ملینز 10 لاکھ کا ایک ہوتا ہے 15 ملینز گناہ بڑا کیا تو اس کا سٹریکچر ایسا نظر آیا جس میں بریٹ لائن یہ تھی اور ڈارک لائنز اب ڈارک لائنز کیا ہوتی ہیں بریٹ لائنز کیا ہوتی ہیں ڈارک لائنز میں وہ ہوتی ہیں جو ایمٹی سپیس یعنی اس میں کاربن کا ایٹم نہیں ہوتا اور جو بریٹ لائن ہوتی ہے وہ کیا کلاتی ہے ہمارے پاس ایٹم آف کاربن اب یہ بننی کس طریقے سے تو اس کو سمجھنے کے لیے میں دوبارہ ایٹم کا سٹریکچر بناوں گا یہ ساری باتیں ذہن میں رکھیں گے آگے چل کے ہم اسپیکٹرم کو ڈسکس کریں گے مثال کے طور پر یہ ہمارے پاس ایٹم ایگا ایٹم کیمہ نیوکڑیس اوkkmi شیل ہوتے ہیں اب آخری شیل ویڈنز شیل کلاتا ہے ہمارے پاس پہلا شیل کیا کلاتا ہمارے پاس e1 کلاتا ہے k شیل جسو کہتے ہیں دوسرا l شیل ہمارے پاس چیکلاتا ہے e2 e1 کیا کلاتا ہمارے پاس لور اور بٹ یہاں لوور شیل لوور اور بٹ اور e2 شیل ہمارے پاس Bike ہائر اور بٹ یہ ہائر شیل یہ اپر اور بٹ بھی کہہ دیجئے اس کو اب کیا ہوتا ہے الیکٹرون جب ای ون سے جم کر کے ای ٹو میں آتا ہے تو وہ کام کیا کرتا ہے انرجی ایبزورپ کرتا ہے انرجی گین کرتا ہے انرجی جزد کرتا ہے اور جب الیکٹرون ای ٹو سے ای ون میں آتا ہے تو وہ ایبزورپ انرجی یا گین انرجی جو الیکٹرون نے گین کی ہوتی ہے تو وہ کام کیا کرتا ہے اس کو ریلیس کرتا ہے ہے اس کو جب بھی الیکٹرون انرجی ریلیز کرے گا تو کس صورت میں ریلیز کرتا ہے روشنی کی صورت میں ریلیز کرتا ہے روشنی کی صورت میں ایمیٹ کرتا ہے اب جو لائٹ بین یا بریٹ بین ہمارے پاس لائنے آئیں وہ کس ویسے بنی الیکٹرون کے انرجی ریلیز کرنے کی وجہ سے بنی اور جو ڈارک لائٹ تھی وہاں کوئی ایٹم تھا ہی نہیں ایمٹی سپیس تھی اس لیے سے وہ کیا بنی ہے ہمارے پاس ڈارک لائنز آئی یا ڈارک ہمارے پاس structure آیا ڈارک لائنز آئی پھر ڈارک لائنز آئی پھر ڈارک لائنز کے آنے کی وجہ یہ تھی جو بریٹ لائنز آئی وہ اس وجہ سے آئی کہ ایٹم میں اگین کی تھی نہ جو اس کو ریلیز کر دیا اس کی وجہ سے ہمارے پاس کونسے لائنز آئیں بریٹ لائنز آئیں یہ تو ہمارے پاس الیکٹرون میکروسکوپ سے ایٹم کے structure کی study اچھے students اب ہم discuss کریں گے evidence of atom by x-rays x-rays کو کیا کہتے ہیں ہم electromagnetic radiation بھی کہتے ہیں ان کی جب wavelength ہے 10 is to minus 8 سے 10 is to minus 12 کے درمیان ہے اب جب x-rays کی تو by x-rays study diameter of atom is 2 into 10 is to power minus 10 meter ہے not nanometer nanometer میں آنے کے لیے اس کو minus 10 کو multiply کر دیں گے 9 سے تو کیا ہے ہمارے پاس answer minus 1 تو 0.2 nanometer کے برابر یہ ہمارے پاس آ جائے گا تو یہ تو ہو گئی x-rays کے ذریعے size of atom یعنی diameter of atom کی study diameter کیا ہوتا یہ میں نے آپ کو بتا لیا اب ہم discuss کریں گے mass of atom mass of atom کیا ہوتا ہے کسی چیز میں مادے کی مقدار کو mass کہتے ہیں اب mass of atom are in range between 10 is to minus 25 kg سے 10 is to minus 27 kg کے درمیان ہوتا ہے یاد دیکھیں کہ ایک کلو ہزار گرام ہزار گرام ایک کلو گرام کے برابر ہوتا ہے یعنی 10 کی پاور 3 اب دیکھیں تو کلو گرام کو ہم اگر گرام ملائیں تو ہمارے پاس کیا ہوتا ہے ھاب 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 یاد دکھیں گا ایٹم کے ماس کو ہم گرام یا کلو گرام میں نہیں لیتے اس کو ایم یو ایٹومیک ماس یونٹ میں لیتے ہیں ایک ایم یو ہمارے پاس ہوگا ون ایم یو is equal to 1.66 into 10 is to power minus 24 یہ ہمارے پاس 1 amu آ جائے گا تو یہ mass of atom بھی ہم نے discuss کر دیئے atom کو جو mass ہوتا ہے اس کو atomic mass unity میں لیتے ہیں یہ بھی ہم نے discuss کر دیا تو یہ تھا آج کا lecture thank you very much موسیقی